لیاکت آباد تھانے کے باہر ہم کھڑے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کسی لنڈے کے باہر کھڑے ہیں یہ لنڈا بازار نہیں ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ کر ایک دفعہ یہ سوچئے کہ اس طرح کا انفرسٹرکچر اور اس طرح کی جو اپگریڈنگ ہے تھانوں کی اس سے کتنا نیگٹیو ایمیج جو ہے وہ پریویل کرتا ہے آپ حیران آ جائیں گے یہ ساری کی ساری سرکاری بائیکس ہیں جن پر بیٹھ کر حفاظت کے انتظام ہونے تھے لیکن انہیں کنڈم کر دیا گیا ہے فرانٹ ڈسک یہاں ہے باہر سڑک کے اوپر اور تھانہ وہ پیچھے رہ گیا ہے کوئی اپنی ترجیحات بدلنی پڑے گی ادھر وائی یہ تھانہ کلچر کبھی چینج نہیں ہوگا ایک فرانٹ ڈسک جو عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کسی سیاسی بندے کے اخلاف درخواست نہیں دے سکتے کہ یہ فرانٹ ڈسک اتنا مجبور اور بے بس ہے یہ بچارے تو 392, 393, 94, 95 کا پرچہ نہیں دے سکتے یہ میں جس دکان پر کھڑا ہوں یہ بیسیکلی کسی ٹیلر کی دکان نہیں ہے نہ یہ پرچون کی دکان ہے نہ ادھر دودھ دہی بکتا ہے اے ایس آئی صاحب اور وہ افیشلی بچارے باؤنڈ ہیں ادھر بیٹھنے کے لیے اس گاڑی کو لاہور بھر کے شاید مکہننکو نے جواب دے دیا ہو جو اس کے حالات ہیں ریل کی پٹری پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے سے ٹرین گزرتی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم کوئی ریلوے پہ پروگرام نہیں کرنے جا رہے دیوار ہے یہ تھانہ شادرہ ٹاؤن کی دیوار ہے اور اس محول میں اس دھمک کے محول میں اندر لوگ تحقیقات کیسے کرتے ہوں گے ہم تھانے کے اندر موجود ہیں یہ دیواروں کی خستہ حالی ان میں کریکس ان میں بوسید کی دیکھی ہے یہ جو ارازی ہے نا ریلوے کی زمین ہے آپ بتا رہے تھے یہ ریلوے کی ارازی پہ اور محکمہ فلس کی یہ بدقسمت ہی ہے یہ جگہ ان کو دے دی ریلوے نے دے دی یہاں انہوں نے یہ جگہ خود مستعر کر لی مگر اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بنانے کی تفیق نہیں ہوئی ان کو یہ جی بابا قائد کی تصویر یہ دیکھیں تصویر پہ گرد جمعی آپ دکھا سکتے ہیں یہ یہاں کے حالات ہیں یہ دیکھیں بائیکس کی صورتحال یہ آپ دیکھیں جس طرح اولڈ گدام کوئی آپ کو لگ رہا ہے اور یہ دیوار اور یہ درو دیوار کی صورتحال دیکھیں اور یہ فول پروف سیکیورٹی سسٹم ہے اس کھانے کا اس کی دیوار جو ہے ارام سے پھلانگی جا سکتی ہے یہ جو چنگچی بند ہوئے تھے ان پر ایسا ہے جیسے ہزاروں سال کی گرد جمعی ہوئی ہے ملیسٹر کے طور پر پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو فوٹ پرنٹس بھی ملے گئے پولیس کلچر میں مداخلت مسائل پرابلم اور آپ کا تو وسیع تجربہ ہے پرانا آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تہین ان کے لیے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پر چل کر اپنی کارکردگی کو بہتر منانا اٹھا رہے ہیں جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کی سر بہت ساری چیز ہیں ایسے جو بائیس گھنڈ ہے ڈیوٹی پچاس زار بندہ ایک عبادی پر پچاس زار پر ایک پولیس والا اس کا کیا کریں گے بجٹ چاہیے سر بجٹ کی بھی بات پورے لاہور میں سکینرز نہیں ہیں سر سر پلیس 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 کوئی ایک سوال کر لیں تاکہ میں اس کا جواب سر آپ سب کا دیتے ہیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے سو گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو ڈیوٹی آرز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم پولیس کی کارکتگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری پولیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پار کا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکتگی کو بہتر کریں تو میں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ ریزلٹس بھی لے گی آپ جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چلے جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپیمنٹ کی کمی اس کے پاس جیکٹس کوئی نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جرائیم کی روک تھام کے لیے بھی مدد ملتی ہے وہ تو کیمرہ منیٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آرام سے ہو گیا نا اب نائیٹی ڈیز میں یہ چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا جب تک ایک پولیسی نہ بنے ہم ایڈ ہاکیزم پہ نہیں چلنا چاہتے کوری قوم نے قربانیاں دی ہیں سور انشاءاللہ ان تمام آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ بہتری آئی کب تک اندازم کوئی ایسی پانچ سال میں ہو جائے گا کہ لاؤر کے داغلی خارجی رستے کم از کم سیکیور کیا جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال آپ نے لمبت عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کردگی کیوں مانیٹر بھی کیا جائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان آج کا پروگرم ان سارے افراد کے نام جن کا تھانے سے بڑا گہرت کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا ہے یا انہیں تھانے آنا پڑ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ انہیں تھانے لے آتا ہے ان سب افراد کے نام اور ان کی تکلیفوں کے نام آج کا پروگرم اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تھانہ فیصل ٹاؤن کے باہر ہم ایک چھوٹا سا یہ پارک بنایا جہاں ہم کھڑے ہیں اور اگر یہ دیکھیں تو یہاں آپ کو بے شمار لاکھوں کا سامان نظر آئے گا جو بائکس ہیں ادھر اور میرے کیمرہ میں اگر قریب آئیں تو آپ کو یہ دکھاس رکھیں گے کہ تھانے کے باہر بھی یہاں سے ایک تو یہ سامان رکھنے کی کوئی موضوع جگہ نہیں تھی سامان کا سوال تو بندہ تب اٹھائے جب تھانہ بڑی اچھی جگہ ہو اور تھانہ اپگریڈ کیا جائے اگر تھانہ اپگریڈ نہیں ہوگا تھانے کے فرنٹ ڈیسک میں 35 لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے باقی 15 لوگ نو سی پر ہوں گے تو حالات کس طرح آگے جائیں گے اور فرنٹ ڈیسک کی جو اہمیت ہے تھانے کے اندر وہ بیک بون کی اہمیت ہے وہ سہولت مل سکے کسی کے ساتھ کوئی ابی نبی ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی لڑائی جگڑا ہو جائے کوئی پرابلم ہو جائے ایک تو سب سے بڑھ کر آپ اس بات کا خیار رکھیں کہ دنیا کا آسان ترین کام غصہ کرنا ہے دنیا کا سب سے آسان ترین کام کسی کو گالی نکالنا ہے دنیا کا سب سے آسان ترین کام کسی پر شاؤٹنگ کرنی ہے اور دنیا کا سب سے اچھا ترین کام یہ ہے کہ آپ پیار سے چیزوں کو ٹیکل کریں اور احترام کا اخلاقیات کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آدم مسائل وہیں حل ہو جائیں گے آپ کی انا اور جھوٹی انا کی تسکین آپ کو تھانوں میں لے آتی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو بہتری قدر لے کے جائیں لیکن ہم یہ آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کتنا اپگریڈ ہے اگر آپ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے پیچھے پڑی گئے ہیں اور آپ کا واسطہ پڑی گیا ہے تو کیا یہ سسٹم آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے جا رہا ہے فسیلیٹیٹ کر پائے گا اور آپ کی سمائل واپس آپ کے سیرے پر آ سکے گی آپ اس ٹینشن سے نکل سکیں گے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے مجاہد شیخ صاحب ہمارے ساتھ چیف ریپورٹر لہور ٹی وی اور مدسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مدسی صاحب آپ سے میں فرنٹ ڈسک کی حوالے سے معلومات لیتا ہوں میں پہلے چاہوں گا کہ شیخ صاحب سے کچھ اہم ترین باتیں پوچھ لوں شیخ صاحب یہ سامان کسی کے کام نہیں آیا نہ ہی حکومت کے کام آیا نہ ہی ان لوگوں کے کام آیا جن کا یہ تھا اور انہوں نے یہ لاکھوں کی مشنری تھی اس طرف بھی ہے آپ یہ دیکھیں یہ ضائع ہو گئی اور کبار بن گئی اور یہ کوڑیوں کے بھو نہ بکھ سکتی ہے نہ کوئی اس کا کوئی رول ہے نہ کوئی سمجھ آتا ہے اور جو اس میں اہم ترین چیزیں تھیں وہ چوری ہو گئی ہیں ساری کیا اس کا حل ہے دیکھیں فارس صاحب نمبر ون ایک تو آپ یہ صرف ایک پولیس سٹیشن میں دکھا رہے ہیں لاکھوں کا سامان اگر پورے لاہور کا دیکھا جائے تو کروڑوں کا سامان ایسا جنہیں موٹر بائیک آ جاتا ہے یہ پڑا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاوارس موٹسائیکل نے قرار دیا جاتا ہے اور کسی واردات میں استعمال ہوئی ہیں یا چوری ہوئی ہیں یا کہیں برامت کی گئی ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں آیا مطلب پولیس والے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی موٹسائیکل ملی ہے تو مالک ڈھونڈتا ہوا چاہے وہ بھکرز کا رہنے والا ہے یا ملتان کا رہنے والا ہے تو وہ خود لاہور آئے اور ان کو فیصل ٹون والوں کو یا کوئی بھی تھانے کا بندہ ہے تو اس کو آگے بتائیں جی میری موٹسائیکل کھڑی ہے اور مجھے دے دیں ایسا ہوتا نہیں اگر کبھی ایسا خدا نہ خاستہ ہو بھی جائے کوئی شخص آ بھی جائے تو اسے تب بھی یہ موٹسائیکل نہیں ملے گی کیونکہ اس میں قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے اتنی شامل کر دی جائیں گی کہ وہ موٹر بائیک نئی لینے کو ترجیح دے گا اپنی پرانی موٹر بائیک جو گم ہوئی ہے یا کسی واردات میں استعمال ہوئی ہے اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا اس طرح کی ہزاروں کی تعداد میں پورے پنجاب میں ہر تھانے کے باہر ایسے ہی موٹسائیکلیں موجود ہیں جو بلکل کھٹا رہا ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے وہ سارا منظر پیش کر رہی ہیں کہ کس حالت میں پڑی ہیں مدرس صاحب ان کا کوئی حل نہیں ہے میرے ساتھ آپ چلتے ہیں آپ بھی مدرس صاحب آئیے آپ کو میں صورتحال دکھاتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری تھانوں کی صورتحال کیا ہے اور اپگریڈ کرنے کے لیے کتنا میکنیزم کی صورت ہے کتنی بجٹنگ چاہیے اور سب سے بڑھ کر ان جوگوں پر اگر تھانے ہوں گے تو کیا حالات بنے گے اور یہ آپ کیمرمن صاحب اگر دکھا سکیں تو یہ کوئی ایک تعداد نہیں ہے جیسے شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ بڑی تعداد ہے اور اگر چھوڑاسی تھانے لاہور کے چھوڑاسی تھانوں میں آپ اسے کیلکولیٹ کریں اور پورے کا پورا ایک ڈیٹا نکالیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کروڑوں کا معاملہ ہے جو مشینری کروڑوں کی وہ کھلے آسمان تلے ہر جگہ پڑی ہے کیونکہ تھانوں کے پاس تو اپنی اپگریڈیشن کا سلسلہ نہیں ہے اور ایک پولیس آفیسر جس کا آفیس جو ہے وہ پروپر اپگریڈ نہیں ہوگا وہ آپ کی سہولت اور آپ کو انصاف فراہمی کے لیے تگو دو میں کس طرح جو ہے وہ بہتر اور کارامت ثابت ہو سکتا ہے یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے مدر صاحب آئیے آئیے برس اس کے مطلقے بات کروں گا یہ جو موٹسیکلیں پڑی ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کسی کے ہیڈ لائٹ نہیں ہے کسی کا سمان نہیں ہے کسی کا ٹائر نہیں ہے اور میں بتاتا چل جاؤں کہ یہاں کسی کے انجن بھی نہیں ہے یہ لاوارس موٹسیکلیں ہیں ان کا سمان کی چور نہیں لے کے گئے یہ پولیس والے نے خود نکال کے اپنی بائیکوں میں یا بیچ دیا ہے یا اس کو فروخت کر دیا ہے اور کوئی یہ سکراب کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ممکنہ چوری بھی ہو گیا ہو تھانے کے بارے سے چوری ہو نہیں سکتی میں ٹھیک کہہ رہا ہے متصر کہ اس میں زیادہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی پولیس والا جاننے والا اور مجھے پتا ہے کہ اس کا ہینڈل موٹسیکل کا آپ کی مکمل بن سکتی ہے ان سارے سبان سے ایک نئی موٹسیکل ضرور تیار ہو سکتی ہے بہت اچھی والی بہت اچھی والی بہت اچھی والی اس میں بڑی ہی الارمنگ سوچیوشن ہے کہ ہم جو تھانے سے تھانے کے باہر پڑی ہوئی ہیں موٹسیکلیں ہم ان کی رکھوالی نہیں کر سکتے یہ بہت ہی بڑی الارمنگ سوچیوشن ہے اس پر جو عالی افسر آئینا ان کو توجہ دینے چاہیے دیکھنا چاہیے یہ فلیٹس ہے جی یہ فیصلس ٹاؤن کے فلیٹس ہیں اور آپ کو ساتھ بتائیں کہ یہ فلیٹس ہیں یہ میرے پاس آئیے میرے کیمرو میں آپ کو دکھاؤں میں کہ یہ جن عمارتوں میں تھانے بنے ہیں اور انویسٹیگیشن ہو یا آپریشن ہو دونوں لیدہ لیدہ بھی ہوں لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ درہ قریب سے آپ دکھائیں ان کی حالتے زار ان فلیٹوں کی ان فلیٹوں کی حالتے زار یہ شیڈز جو ہیں بارش روکنے والے شیڈز جو آپ کی کھڑکی کے اوپر ہوتے ہیں یہاں سے اگر آپ دکھانا شروع کریں اوپر تک جائیں تو آپ کو ان کی حالتے زار جو ہے وہ سمجھائے گی اور یہ یہ بالکنی جو بنی ہے اوپر میرے کیمرو میں اگر دکھا سکیں تو آپ کو اس میں کریکس بھی بہت ساری چیزیں واضح کر دیں گے اور یہ عبادی کے اندر فلیٹس کے اندر تھانا موجود ہے اور بنیادی طور پر اسے ادھر نہیں ہونا چاہیے اور بنیادی طور پر اگر یہ ادھر نہیں ہوگا تو یہ بہتر طریقے سے موسر طریقے سے بڑا فال کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور یہاں بیٹھنے والوں کا مرال بڑا ڈیمیج ہوتا ہے یہ حاکم وقت کو حکومت کو سوچنا چاہیے فوری طور پر ان کی بجٹنگ کا انتظام بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب آفیس آئیں تو خوشبو لگائیں سپریو وغیرہ لگائیں اور اچھے طریقے سے آفیس آئیں خوشی خوشی تاکہ پتہ چلے کہ عوام الناس کی یہ خدمت کرنے جا رہے ہیں اور اگر ادھر آ کے انہوں نے یہی حلات دیکھنے ہیں اور کھنڈرات کے نیمل بدل میں رہنا ہے انہوں نے تو پھر حلات کیا بنیں گے شکس آپ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کو آفیس جہاں بیٹھتے ہیں وہ تو بڑا شاندار کمرہ ہے تو یہ پولیس والے جہاں بیٹھتے ہیں آپ کیونکہ اس بیٹ کو قبر کرتے ہیں بڑا عرصہ دراز تو یہ ان کا مرال کتنا ڈیمیج ہوتا ہے دیکھیں مرال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے دو پولیس حیل کار ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں اور موسمی اثرات ان کا بھی متبادل یا موسمی اثرات سے یہ بعد میں بنایا گیا ہے آپ دیکھیں کہ تمہار ملڈنگ بلکل برا حال ہے برا حال ہے یہ بعد میں بنایا گیا ہے اور آپ ایک اور چیز دکھیں کہ یہ سامنے ریکارڈ پڑا ہوئے یہ پولیس کا ریکارڈ ہے جس کو بارس سے بچنے کے لیے آپ یہ دیکھیں نا یہ ریکارڈ ہے جس میں انتہائی اہم کیسز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ وہ والا تھانہ ہے جہاں پر ایک دفعہ آگ بھی لگ چکی اور سانے ملڈنگ کا ریکارڈ جلنے کا حوالے سے بھی یہاں پر باتیں آتی نہیں یہ دیکھیں یہ آپ اگر کیمرہ مین دکھائے تو یہ وہ ریکارڈ ہے کسی نہ کسی بے گناہ کا یا کسی قصور وار کا یہ وہی ریکارڈ ہے جو جلا ہوئے انہوں نے نکال کے باہر نکال دیا یہ دیکھیں کیمرہ مین صاحب قریب اگر آئیں گے تو یہ دکھا سکیں گے یہ وہ سارے کا سارا جلا ہوئے جی یہ وہ ریکارڈ ہے جو بعد میں اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا گیا اور اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا تکو دو کی گئی اس پر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اب یہ ریکارڈ کہاں اگزیسٹ کرتا ہے اور یہ پوری کی پوری اسی طرح جیسے ٹرالی ہے ریکارڈ کی یہ تھوڑا ریکارڈ نہیں ہے پورے کے پورا ایریا کا ریکارڈ ہے اور یہ کب سے اندر پڑا ہے یہ کئی سالوں کا ریکارڈ ہے کئی سالوں کا کئی مقدمات کا ریکارڈ ہوگا اور اہم ریکارڈ ہوگا ظاہر ہے کسی کا بھی اگر مقدمہ ہوتا ہے کسی پہ بھی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی جب انویسٹیگیشن پولیس میں جب اس کی انویسٹیگیشن تحریر کی جاتی ہے زمنیاں لکھی جاتی ہیں تو یہ وہ والا ریکارڈ ہے جو جلا ہے اور اس کو اٹھا کر کھلے آسوان تلے رکھ دیا گیا ہے اور ایک انہوں نے زحمت بھی گوارہ نہیں کی کہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا ریکارڈ باہر پڑا ہے دیوار کے ساتھ لکے پڑا ہے سر سلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سلام علیکم سید کیسے آپ کی مزائی ٹھیک ہے یہ ریکارڈ کب سے ادھر باہر پڑا ہے یہ تمام جل گیا ہے سر تو یہ اس کا تو متبادل تو آپ کے پاس نہیں ہوگا وہ تمام کمپورٹر پر ایٹ ہو گیا سر کر لیا سر پکی بات ہے نا تو جو جل گیا تھا وہ کمپیوٹر پر کیسے کیا ہے وہ آپ یہ نکلیں جو ہے نکلوں سے کر لیا اب یہ غیر اب اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت تو ہے پہ یہ تو کمپیوٹر میں ابھی ہوا ہے نا 2015 سے ریکارڈ جو جب فرنڈ ایکس بنے ہیں تب سے یہ آن لائن ریکارڈ ہوئے یہ تو بہت پرانے ہیں یہ تو 20-25 سال یا 50 سال پرانے ریکارڈ یا 10 سال 15 سال وہ تو آپ کمپیوٹرائز نہیں ہوا ابھی تک وہ تو ابھی کر رہے ہیں سارج کمپیوٹر پر چڑھا لیا ہے چڑ گیا جو ہاں جی شیخ صاحب دیکھیں ان کو اتنی معلومات ہوگی یہ وہ ریکارڈ ہے جو 10 سال پہلے کا ریکارڈ ہے وہ ابھی کہاں اپ ڈیٹ ہوئے آپ ضرور یہ ہوئے کہ 2015 سے 2015 سے جب یہ فرنڈ ڈیسک بنائیں گے ہیں وہ ریکارڈ ضرور اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے جو فر کا یہ ہاتھ ہوتھ دھونے کے لیے ایک نل لگا ہے تھوڑا کلوز اگر میرے کیمرہ میں نہ آئیں گے تو آپ اس کی حالت زہر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کس طرح اس پر کائی جمعی ہے اللی جمعی ہوئی ہے قادم فرس صاحب فرس صاحب یہ کولر ہے جس سے میرے خیال میں ابھی یہ خراب ہو چکا ہے اس سے یہ پانی پیتے رہے ہیں جب آئی جی پنجاب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ویل فیر کے حوالے سے جو کانسٹیبل ہیں خاص توجہ دی جائے گی اور فلٹریشنل پلانٹ تھانوں میں لگایا جائیں گے لیکن ابھی تک کسی بھی تھانے میں ابھی بھی ایک بھی فلٹریشنل پلانٹ نہیں لگایا گیا بلکہ جو آئی جی آفس ہے وہ بھی جو ہے وہاں پہ جو آئیل کار ہیں وہ گندہ پانی پی رہے ہیں ان کے لیے بھی فلٹریشنل پلانٹ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا علمی ہے آئیل کاروں کے لیے اور ہیپیٹیٹس کی بماریوں میں آئیل کار مبتلا ہو رہے ہیں اور کہنے کے باوجود بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے آپ اگر دیکھیں کہ اس سے اگر یہ پانی پییں گے یا اسٹوڑی سے پانی پییں گے تو ہیپیٹیٹس کی بماری ہیں تو ان کو لگیں گی تو اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کا ہی پیسہ ہے جو ان پر لگانا ہے تو اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے نہ جو ویل فیر ڈی ای جی ہے وہ اس کی طرف تو توجہ دے رہا ہے اور جو خاص طور پر جب ان کا کھانا اور یہ پانی بہتر نہیں ہوگا تو کیسے یہ پرفارم کریں گے کیسے ان کی ڈیوٹیاں بہتر ہوں گی اور کیسے وہ اشتہاریوں کے پیچھے بھانگیں گے اور جو باقی جو ملزمان ہیں ان کو وہ گرفتار کریں گے انفرسٹرکچر کا بہت مسئلہ ہے اور یہ مدرسٹر صاحب جیسے بتا رہے ہیں کولر کے حالات دیکھیں اور واشروم کے حالات آپ دیکھیں بلکل فہات صاحب دیکھیں کسی دور میں یہاں پہ وہ فیلٹر بھی پیچھے لگایا گیا اور یہ کولر کسی خطی جو کوئی کرنے والا ہوتا ہے جو کس کو کہہ سکتے ہیں کہ مخیر حضرات جو ہیں وہ اس طرح کا کولر لگوایا لیکن سرکاری طور پر یہاں پر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر آپ ان کوارٹرز کے اندر جہاں پہ پولیس ٹیشن تیار کیا گیا اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جہاں سے صاف پانی ان کو میں اثر آ سکے